انہوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں یہودیوں کو یہ مت سمجھنا سب ایک جیسے ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں یہ تو آیات تھی اس کا آج کے لیے میسج کے آج کے زمانے میں میں نے کہا کہ یہ فرقہ واریت کی جڑ کٹ سکتی ہے وہ کیا ہے ہر مسئلہ میں اور آپ مسئلہ شیعہ ہیں کوئی سنی ہے بریلوی ہے دیو بندی ہے وہ اس قرآن کے فارمولے کو اپلائے کرے ان پر جو اس کا حصہ نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کوئی یہ نہ کہا یہ لوگ تو بہت برے ہیں دوسرے مسئلہ والے نہ بھائی قرآن مجید نے اس قوم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کی ہیں اس کی اچھے افراد کے بارے میں کہ اس قوم سے زیادہ اللہ نے کسی قوم پر لانت نہیں کی جتنی یہودیوں پر قرآن میں کی گئی ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے سب کو ایک جیسا مت سمجھو یہ ایک جیسے نہیں ہیں ان میں نیک لوگ بھی ہیں جن کے صفات بتائی گئی تو اب میسج کیا ہے توجہ فرمائے میسج یہ ہے کہ ہر جو بھی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ قرآن کو مانتا ہے تو وہ کیا کہے کہ دوسرے مسئلہ والے سارے ایک جیسے نہیں ورنہ اس آیت کا ثواب تلاوت کا مشکوک ہے اس وہ آیت قرآن کی جس کی بات کہ میں خلاف چل رہا ہوں تسلی رکھے اس کا ثواب میں ذرا احتیاط سے کہہ رہا ہوں مشکوک ہے ہے ہی نہیں قرآن عمل تقاضہ عمل کا کرتا ہے قرآن اس عمل کا نتیجہ ثواب ہے اور یہ جو کہا نا جو یہ آیت پڑے گا اس کو اتنی نیکیاں ملے گی یہ ترغیب دلانے کے لیے نہ کہ آیت پڑو اور اس کے نافرمانی کرو سواب تمہیں ملے گا وہ جرم ہے قرآن کی نافرمانی کرنا اس جرم کا ارتکاب کرو گے تو صرف تلاوتوں کا ثواب تمہارے کام نہیں آئے گا یہ ثواب تو اس لیے تھا قرآن کو دیکھنا ثواب قرآن کو دیکھنا ثواب ہر لفظ کا ثواب فلان ثواب فلان اللہ کو یہ تھا کہ یہ آئیں گے اس ثواب ثواب کرتے تو کم از کم پڑھیں گے تو صحیح ہم نے کہا یا اللہ ہم بڑے تیز ہیں جو مین کام آپ چاہتے ہیں اس سے پیچھے پیچھے رہیں گے ادھر نہیں آئیں گے جو سارا کچھ جیسے وہ بچے کو ٹائم کام ہے بچے کو پڑھا کوئی بچہ تھا وہ پڑھتا ہی نہیں تھا پڑھتا ہی نہیں تھا میتس نہیں پڑھتا تھا اس کے باپ نے بہت کوشش کی بڑے بارے ٹیچر بلائے وہ نہیں پڑھتا تھا ایک ٹیچر نے کہا کہ میں پڑھا دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھا تو وہ ٹیچر پہلے دن اس نے بچے کے کان میں کہا کہ میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا ہوں ہم تو کھیلیں گے ٹھیک ہے نا ہم کھیلیں گے سارا دن اور میں تمہارے ابو سے کہہ دیں بچہ بڑھا خوش ہوا تو وہ کھیلتے رہے کھیل کو دیا پہلے دن بھی یہی ریپیٹ ہوا دو ٹوفیوں اور دی تیسرے دن اب دوستی بھی بڑی ہوگی کھیل کوت بچہ بھی خوش ہے اور تیسرے دن جاتے ہوئے پوچھتا ہے ٹیچر بچے سے کہ یہ ٹوفیوں دو اور بھی دینی ہے لیکن پہلے ایک بات پہلے دن میں نے کتنی ٹوفیوں دی اس نے کہا دو اس نے کہا دوسرے دن میں نے کتنی ٹوفیوں دی اس نے کہا دو کہتا ہے ٹوٹل کتنی ہوئی کہتا ہے مجھے میس پڑھانے لگے ہوتا ہماری وہ حالت ہے قرآن پر عمل کے بارے ہمیں توفیئیں چاہیئے